بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حامد صحیح شیرو ٹیکنولوجیز کے پلیٹ فارم سے آپ تمام لوگوں کو سلام ارز کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کا مقصد ایک انتہائی اہم معاملے کی طرف آپ کی توجہ مبزول کروانا ہے شیرو ٹیکنولوجیز کے یوٹیوب چینل پر ہم بہت اچھا بہت میاری کانٹینٹ پوسٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس کافی مختلف طرح کی پلیلسٹ موجود ہیں جس میں ہم سائنس اینڈ ٹیکنولوجی پر بھی بات کر رہے ہیں ہم انویشن اینڈ منجمنٹ پر بھی بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ایک پوڈکا سیریز بھی آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں جس میں مختلف مہمان ہمارے پاس ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ایک ڈسکلیمر ہے اس حوالے سے کہ ہماری پوڈکا سیریز میں آنے والے تمام مہمان اور مختلف میزبان جو کہ اس چینل کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اس پوڈکا سیریز میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس حوالے سے اگر کسی مہمان یا میزبان کی ذاتی رائے آپ کی رائے سے مطابقت نہ رکھتی ہو یا ان کیس کچھ فیکٹس ان فگرز مسمیچ کر رہے ہوں تو اس حوالے سے ادارہ اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے یہ متعلقا آپ کے اس ہوسٹ اور گیسٹ کی اپنی ذاتی رائے ہے تو برائے مہربانی اس چیز کو اسی طرح سے لیا کیجئے کہ یہ گیسٹ اور ہوسٹ کی اپنی ذاتی رائے ہے اور ادارے کی اپنی پالیسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح سے ہمارے پاس فیمس پرسنیلٹیز کے حوالے سے ایک پلیلسٹ پائی جاتی ہے جس میں ہماری ریسرچ ٹیم اپنے تائیں پوری کوشش کرتی ہے کہ تمام فیکٹس ان فگرز کو ملہوزے خاطر رکھا جائے اور مستند ذرائع سے انفرمیشن اکٹھی کی جائے بہرحال بتقاضہ بشری اس میں گلتی کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے فیمس پرسنیلٹیز کے حوالے سے اگر کسی ویڈیو میں کوئی فیکٹ یا فگر غلط کوٹ ہو جائے تو اس حوالے سے ہم ماضیت خواہ ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس چیز کو جلدہ جل کریکٹ کریں آپ اب آپ سے ہماری گزارش ہوگی کہ کسی اس طرح کی انفرمیشن پر غصہ کرنے کی بجائے اگر آپ ہماری ایڈمنٹ ٹیم کو متعلق کر دیں گے تو ہم آپ کے انتہائی مشکور ہوں گے اور اس حوالے سے آپ کے اس کنٹریبیوشن کو بہت اچھے سے اپیشیٹ بھی کیا جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس اسکلیمر ویڈیو کو آپ نہ صرف سنیں گے بلکہ بہت اچھے سے سمجھیں گے اسی حوالے سے ایک تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اس جدو جہد میں جس میں ہم مختلف پرسنالٹیز کو جو کہ منظر عام پر ہیں یا نہیں ہیں لیکن ان کا اپنے شعبے میں بہت اچھا کام ہے ہم انہیں منظر عام پر لا رہے ہیں اس حوالے سے ایک ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے ہمارے پاس ہر طرح کے شعبہ ہائے زندگی سے لوگ آتے ہیں اب ان میں سے کچھ لوگ دینی لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ سماجی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے کچھ لوگ مختلف شعبہ ہائے زندگی کے جن میں فائن آرٹس اور اس طرح کے دیگر شعبوں سے منصرک لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اس حوالے سے یہ کہنا کہ ہم کسی پرٹیکولر شعبے کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ بیجا ہوگا کیونکہ شائر و ٹیکنولوجیز ان تمام احباب کو پروموٹ کر رہی ہے اور ان کی پرسنالٹیز کے بارے میں بائیو گرافیز اور ڈاکومنٹریز بنا رہی ہے جو اپنے شعبے میں کسی بھی طرح سے مصبت طریقے سے اثر انداز ہوئے اور ملک و قوم کا نام روشن کیا تو اب چاہے ان کا تعلق پنون لطیفہ سے ہو چاہے دین سے ہو چاہے ڈیولپمنٹ سیکٹر اور سماجی ایشوز سے ہو یا ایون پولٹکس سے ہو اس میں ادارے کی اپنی ذاتی پولیسی کسی ایک طرف انکلائن نہیں ہے بلکہ ہم ایزا ٹیکنالوجی نیوز چینل تمام شعبوں کو ساتھ لے کر چلنے کے حامی ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی ایک اور اہم بات کہ اس چینل کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو ان تمام احباب کے بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی آنے والی نسل غلط انفرمیشن پر اپنے اقائد و نظریات استوار کرے تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام فیکسن پیگرز کو ملہوزے خاطر رکھیں لیکن ونس اگین جیسا میں نے پہلے منشن کیا کہ بتقاضہ بشری اس میں غلطی کی گنجائش ہمیں اچھا رہتی ہے اور بسا اوقات یہ ریسرچ ٹیم کی غلطی نہ بھی ہو تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بھی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں جہاں پر ہم آپ سے ملتمیز ہوں گے کہ ان غلطیوں کو اگر آپ ان کی نشاندہ ہی کریں اور ہم ان کو ٹھیک کریں تو یہ ایک اچھا پیٹرن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ اس چینل کو ہم پاکستان میں ایک مصبت طریقے سے اثر انداز ہونے والا چینل بنائیں گے اور یہ چینل ہمارے ہاں ہماری نئی آنے والی نسل کو ٹرین کرنے میں اور ان کو انفرمیشن پروائیڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ